لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر کر دی جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں پانچ رکنی فل بینچ تیس جنوری سے سماد کرے گا محمد اشواک کی ریپورٹ دیکھئے سابق وزیراعظم عمران خان کی الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی فل بینچ تیس جنوری سے سماد کرے گا پانچ رکنی فل بینچ کے سربراہ جسٹس شاہد بلال حسن ہوں گے فل بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور اور جسٹس جواد حسن شامل ہیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے خود کو پارٹی چیرمن کے عہدے سے ہٹانے کی کاروائی کو چیلنج کیا ہے جسٹس جواد حسن نے عمران خان کے درخواست میں اٹھائے کے نقاط کو اہم قرار دیا تھا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک رکھا ہے کیمرمن محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیو